تو کیسے ہیں آپ لوگ عاشق کرتا ہوں پہت اچھی ہوں گے گھر پہ ہوں گے اور سوست ہوں گے تو آج سے ہم لوگ دوہزرکیس بورڈ اگزام کے لیے کریش کورس سرو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آز ڈے فاسٹ ہوگا اور آز کے اس ویڈیو میں ہم لوگ انگلیش ہنڈیڈ مارکس کے ایک چیپٹر کو ختم کرنے والے ہیں اگر ابھی تک آپ لوگ انگلیش میں کچھ بھی نہیں پڑھیں ہندی میں کچھ بھی نہیں پڑھیں تو چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کریس کورس کے ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ بورڈ اگزام میں اچھا خاصا نمبر لے کر کے آ سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ بورڈ اگزام کی تیاری اچھے سے کر سکے ویڈیو اچھا لگتا ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو جالس ادھا اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے تو چلیے ہم لوگ بڑھتے ہیں پہلے چیپٹر کے طرف جس چیپٹر کا نام ہے سویٹس لف آئی دو نوٹ گو اور ہم لوگ جوہے سو ڈیلی دیکھیں گے ایک دن انگلیش کا ویڈیو دیکھیں گے تو ایک دن ہندی کا ویڈیو دیکھیں گے یعنی کل کا جو ویڈیو آئے گا وہ ہندی کا ہوگا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جوہے سو پہلے چیپٹر کو ختم کرنے والے ہیں جس چیپٹر کا نام ہے سویٹس لف آئی دو نوٹ گو جو لکھا گیا ہوا ہے جان ڈان کے دوارہ اور دوہزر اکیس بورڈ اگزام کے لیے چیپٹر بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو سب سے پہلے چیپٹر شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آخر کار بورڈ اگزام میں پوچھا کیا کیا جاتا ہے ایک چیپٹر سے چاہے وہ پروز کا ہو یا پھر پوٹری کا ہو اور یہ جو چیپٹر ہے سویٹس لف آئی دو نوٹ گو یہ پوٹری سکسن کا پہلا چیپٹر ہے تو دیکھیں سب سے پہلے پروز یا پوٹری دونوں سے جو پوچھا جاتا ہے وہ سمری تو ہم لوگ کو جو دیکھنا ہے وہ سمری دیکھنا ہے اور آپ لوگ کو سمری یاد کرنا ہے دوسری چیز ہے لائن ایکسپلانیشن ہے لائن ایکسپلانیشن دونوں سے پوچھا جاتا ہے پروز اور پوٹری دونوں سے تو ہم لوگ لائن ایکسپلانیشن دیکھیں گے سمری پانچ نمبر کا رہتا ہے لائن ایکسپلانیشن چار نمبر کا رہتا ہے اس کے بعد اوبزیکٹیو کوشن کو جو سو دیکھنا ہے اوبزیکٹیو کوشن کو ہم لوگ سالف کریں گے اور ساتھ میں شارٹ کوشن جو سو پوچھا جاتا ہے تو شارٹ کوشن ہم لوگ نہیں دیکھیں گے شارٹ کوشن کو یاد بھی نہیں کرنا ہے کیوں نہیں کرنا یہ ویٹیو میں آگے میں آپ کو بتاؤں گا تو ان چاروں چیزوں پر آپ کو فوکس کرنا ہے سمری، لائن ایکسپلانیشن، اوبزیکٹیب، شورٹ کو تو چھوڑی دیئے آپ کو یاد ہی نہیں کرنا ہے تو چلیے ہم لوگ بڑھتے ہیں اور ان چاروں چیز کو جو اسو دیکھنے کوشش کریں گی اس ویڈیو میں جو چیکٹر ہے سویٹس لف آئی دو نوڈ گو جو لکھا گیا ہوا ہے جان ڈان کے دوارہ تو سب سے پہلے ہم لوگ جو اسو جان ڈان کے شورٹ بائیو گرافی کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ بائیو گرافی سے ہی بہت زیادہ اوبزیکٹیب کوششن جو اسو پوچھا جاتا ہے اور اس میں سے ایک اوبزیکٹیب تو دوہزر بیس میں بھی پوچھا گیا تھا جان ڈان ہیز بین ڈسکرائبڈ ایز ای میٹا فیزیکل پویٹ یہ کوششن آپ کو دوہزر بیس بورڈ اگزا میں بھی پوچھا جا چکا ہے تو چلیے شورٹ بائیو گرافی ہم لوگ دیکھتے ہیں جتنا آپ کے کتاب میں جو اسو دیا گیا ہوا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ یہ نوٹس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا پی ڈی ایف لینا چاہتے ہیں جو ابھی آز ہم لوگ پڑھیں گے ویڈیو لمبا ہو سکتا ہے کیونکہ ایک چیپٹر میں میں ایک چیپٹر کو ختم کروں گا تو اگر اس نوٹس کو آپ لینا چاہتے ہیں تو لنک میں ڈسکرائبڈ میں دے دوں گا وہاں سے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں رینوو کو اگر سبھی چیپٹر کو آپ ہندی میں پڑھنا چاہتے ہیں رینوو کے بھی جتنے بھی چیپٹر ہے اگر ہندی میں اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی میں لنک ڈسکرائبڈ میں دے دوں گا وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ جہاں بھی ہو کہیں بھی آپ رہیں آپ آرام سے کبھی بھی ہندی میں جو اس چیپٹر کو پڑھ سکے چلیے تو پہلا پوائنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جان ڈاؤن کا جنم جو ہے رومن کیتھولک فیملی میں ہوا تھا پندرہ سو بہتر عیسی میں اور جب پندرہ سو بہتر عیسی میں رومن کیتھولک فیملی میں ان کا جنم ہوا تھا اس سمیں پورا انگلینڈ جو ہے نا وہ انٹی کیتھولک تھا یعنی کیتھولک دھرم کے خلاف تھا کیتھولک دھرم کو کوئی بھی عدھکار اس سمیں نہیں ملا ہوا تھا جان ڈاؤن اسٹڈیڈ بوت اٹ آکسفورڈ اینڈ کیمبریز جان ڈاؤن جو ہے وہ دونوں ینورسٹی پرہائی کرتے ہیں آکسفورڈ میں بھی اور کیمبریز میں بھی لیکن دونوں ینورسٹی سے ان کو نکال دیا جاتا ہے کہ انہیں دونوں ینورسٹی سے ہی اسٹڈیڈ لاو اینڈ تھیولوجی اور انہوں نے لاو اینڈ تھیولوجی کی پرہائی کی ہے اور لاو اینڈ تھیولوجی کی جو پرہائی وہ کیے تھے وہ لنکنز ان لاو کالیز سے کیے تھے کیونکہ 11 سال کی عمر میں یہ آکسفورڈ انورسٹی پڑھنے کے لئے جاتے ہیں 11 سال کی عمر میں صرف آکسفورڈ انورسٹی سے نکال دیے جاتے ہیں کیونکہ یہ کیتھولی دھرم سے تھے اس کے بعد کیمبریز انورسٹی پڑھنے کے لئے جاتے ہیں یہاں سے بھی ان کو نکال دیا جاتا ہے کیونکہ یہ کیتھولی دھرم سے تھے ان کے بعد یہ لنکنز ان لاو کالیز اس میں جاتے ہیں پڑھنے کے لئے اور وہاں سے لاؤ اینڈ تھیولوجی کی پرہائی جو یہ کر پاتے ہیں اور یہ سر تھومس کے سیکریٹری تھے اس کی کمپنی جو تھی اس میں یہ کام کیا کرتے تھے جب اپنی پرہائی کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اب اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں کہ سولہ سو ایک اسیو میں حالانکہ اس بھی آپ کو یاد نہیں کرنا ہے سولہ سو ایک اسیو میں سر تھومس کی جو بھتیجی تھی جس کا نام تھا اینڈ مور یا اینی مور آپ کہیے اے ڈیول این ای ایم او آر ای تو اینی مور جو تھی اس سے یہ شادی کر لیتے ہیں اب سر تھومس کون تھے تو سر تھومس کی کمپنی میں جانڈون کام کیا کرتے تھے یہی نہیں سر تھومس جانڈون کے آسرے داتا بھی تھے رہنے کے لیے گھر پرہائی کرنے کے لیے پیسہ دیئے تھے ہر چیز جو یہ سر تھومس سے اٹھائے تھے جانڈون کے پیتا جی کی موت جو ہے بہت جلدی ہو گئی تھی جب جانڈون صریف اور صریف چار سال کے ہی تھے تب تو اینڈ مور سے یہ کیا کر لیتے ہیں شادی کر لیتے ہیں اور چھپکے چھپکے شادی کرتے ہیں کی نہیں اور اس سمیں ان مور کی عمر صریف اور صریف سولہ سال تھی اور جانڈون کی عمر لگ بگ تیس سال کے قریب میں تھی اور اسی لیے ان کو کہاں بھیجا جاتا ہے جیل بھی بھیجا جاتا حالانکہ بعد میں کیس جلد جاتے اور اس کے بعد جلد سے یہ بہار آ جاتے ہیں ان سکسٹین فیفٹین ہی بیکیم دی پریچر اینگلیکن چرچ اور یہ اینگلیکن چرچ کے پریچر بن جاتے ہیں سولہ سو پندرہ عیسیو میں یعنی کہ پریچر مطلب کی جو اپدیس دینے والے ہوتے ہوں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں تو سولہ سو پندرہ عیسیو میں یہ اینگلیکن چرچ کے پریچر بن جاتے ہیں جانڈون ہیز بین ڈسکرائب اور جانڈون کو جو ہم لوگ میٹا فیزیکل پوئیٹ کے نام سے جانتے ہیں اور ان کی مرتی جو ہے وہ سولہ سو اکتیسیو میں ہو گیا ہم لوگ شارٹ بائیو گرافی کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ساری چیز کو ہم لوگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ اس کا بائیو گرافی اگر دیکھیں گے تو بہت لمبا بائیو گرافی ہے لیکن جو امپورٹنٹ ہے جتنی چیزیں آپ کے کتاب میں دی گئی ہوئی ہے انہی چیز کو ہم لوگ جانے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو تھا بائیو گرافی جہاں سے آپ کو اوبزیکٹیپ کوشن جو پوچھا جاتا ہے اب چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں سمری کو جس سمری کو آپ کو یاد کرنا اور بورڈ اگزام میں لکھنا ہے پانچ نمبر کا آپ کو سمری بورڈ اگزام میں پوچھا جاتا ہے یہ جو قویتہ ہے یہ جانڈون کے دوارہ لکھی گئی ہے اور اس قویتہ میں انہوں نے پیار کی آوے کو بتایا ہے پویٹ کی ایک پتنی تھی جس کو بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے اور وہ اپنے محبوبہ سے الگ ہوتے ہوئے ڈر رہے تھے الگ ہونے سے ڈرتے تھے کیونکہ جس سے وہ شادی کے تھے اس سے وہ الگ ہوتے ہوئے ڈر رہے تھے ایک بار پویر جے ہیں پھر یہ میں کہیں دور جانا چاہتا ہوں اور اکیلہ پن محسوس کرنا چاہتا ہوں ایک نہیں وہ ان مور سے کہتے کہ میں کہیں دور جانا چاہتا ہوں اور کلاپن محسوس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کبھی یہ بھبس میں گھٹنا گھٹے کہ مجھے تمہارے بین رہنا پرے تو میں تمہارے بین کیسا محسوس کروں گا اور یہ اپنی پتنی کو چھوڑی کہاں جا رہے تھے جرمنی جا رہے تھے کبھی کبھی کوششن جو اسے پوس دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں یہاں سے چلا جاؤں ایک نہیں وہ اپنے محبوبہ سے کہتے ہیں جب میں یہاں سے چلا جاؤں تو تم جو ایسا ولاپ نہیں کرنا تم رونا نہیں بیمون مطلب ہوتا ہے ولاپ کرنا تم رونا نہیں ولاپ مطلب چیخنا چلانا تو تم چیخنا چلانا نہیں تم رونا نہیں کیونکہ میں تمہارے زندگی میں پھر سے واپس آؤں گا اسی پرکار جس پرکار سورج سام میں چھپ جاتا ہے اور صبح میں نکل آتا ہے وہ اپنے محبوبہ سے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہاں نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ اباؤفل کر رہا ہوں اباؤ محسوس کر رہا ہوں یا پھر میں تم کو پسند نہیں کرتا ہوں واستب میں میں خود سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں اسی لئے میرے گہر حاضری میں تم رونا نہیں جب میں یہاں نہیں رہوں تو تم رونا نہیں کیونکہ اگر تم روگی اور تم روگی اگر تم روتی ہو اور تمہارے آنکھوں سے آسو بہار آتے ہیں یا فل تم محسوس کرنا that is my blood coming out کہ وہ میرا blood میرا خون بہار آ رہا ہے نہ کہ تمہارا آنسو بہار آ رہا ہے وہ اپنے محبوبہ سے کہتے ہیں that we both we both are made for each other and we can't live without each other ہم دونوں ایک دوسرے کے لئے بنے ہوئے ہیں اور ہم دونوں ایک دوسرے کے بن نہیں رہ سکتے یہ آپ کو سمری تھا اگر بورڈ اگزا میں پوس دیا جائے کہ right the summary of sweetest love I do not go حالانکہ تین اپشن نہ رہے گا اگر اس میں سے sweetest love I do not go آرام سے یہ سمری آپ لوگ لکھ دیجئے گا لیکن اس کو آپ کو یاد کرنا ہوگا اب چلیے ہم لوگ کو جو دیکھنا ہے وہ objective question دیکھنا ہے پھر line explanation کو دیکھیں گے اور پھر جیسے ہم لوگ short question کو دیکھنے کے کوشش کریں گے dash has been described as a metaphysical poet کن کو جو سے metaphysical poet کے نام سے کون جانے جاتے ہیں تو آپ کو میں پہلی بتا دیا ہوں john don تو صحیح answer a بھی ہو جائے گا john don is going to dash leaving his wife behind john don کہا جا رہے تھے اپنی wife کو چھوڑ کر کے تو وہ جرمنی جا رہے تھے یعنی کہ صحیح answer a ہوگا چلیے اگلا question ہے sweetest love I do not go is dash sweetest love I do not go کس طرح کا poem ہے تو یہ ایک love poem ہے تو صحیح answer جو سو a ہو جائے گا in the poem sweetest love I do not go die stand for یعنی کہ sweetest love I do not go میں ایک word کا use کیا گیا وہ d y e die تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب to die ایک نہیں d i e کیونکہ پہلے ہم لوگ d y e کا use کیا کرتے ہیں تو old english میں d y e بولا کرتے تھے spelling لیکن modern میں d i e ہو گیا ہے sweetest love I do not go may be compared with sexper's death sweetest love I do not go ویلیم سیکسپرز کے کس قویتہ سے تلنا کی جاتی ہے تو sweetest love I do not go کی تلنا جو ہے ویلیم سیکسپرز کے the matters of true man سے کی جا سکتی ہے کیونکہ the matters of true man میں بھی یہی چیزیں بتائی گئی ہیں پیار کے بارے میں بتائی گئی ہیں love کے بارے میں بتائی گئی ہیں کون خوشی خوشی موت کو اپنا لینا چاہتے تھے تو وہ john don یعنی کہ صحیح آنسر c ہو جائے گا اگلا کوشن ہے john don feels that a dash is very hopeless john don محسوس کرتے کہ کون بہت زیادہ hopeless ہوتے ہیں تو وہ انسان ہے man ہے تو صحیح آنسر a ہو جائے گا sweetest love I do not go is written by sweetest love I do not go کن کے دوارہ لکھے گئی ہے john don کے دوارہ تو صحیح آنسر c ہوگا sweetest love I do not go is dash sweetest love I do not go کیا ہے تو یہ ایک سانگ ہے صحیح آنسر c ہو جائے گا sweetest love I do not go has been addressed to dash sweetest love I do not go کن کو address کیا گیا ہے تو آپ دیکھیں یہی قویتہ میں کہ john don اپنی وائف سے کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ صحیح آنسر ڈانس وائف ہو جائے گا the poor john don is better than the dash یعنی کہ john don جو وہ کس سے اچھے ہیں تو john don جو سورج سے اچھے کیونکہ یہاں پہ جو ایسو سورج کے بارے بات ہو رہی ہے کہ سورج سے بھی وہ تیز یاترہ جسو کرگر کے اس کے پاس واپس آ جائیں گے the occasion of the poem sweetest love I do not go is dawn's dash یعنی کہ sweetest love I do not go جو قویتہ لکھی گے اس کا occasion کیا ہے اس کا افسر کونسا ہے تو یہ continental trip ہے continental trip کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب بھی اگر یوروپ کے کسی دیس میں گھومنے کے لئے جاتے ہیں تو اس کو continental trip کہا جاتا ہے اور یہ بھی جو ایوروپ کے دیس میں جا رہے تھے تو صحیح آنسر A ہو جائے گا his beloved says that she has a great love for death اس کی beloved جو ہے اس کی محبوبہ کہتی ہے کہ اس کے لئے بہت بڑا پیار ہے کس کا تو وہ ہے john don کا صحیح آنسر C ہو جائے گا john don had seen the sun setting death night تو john don نے کل کی رات سورج کو چھپتے ہوئے دیکھا یعنی yesterday night ہو جائے گا B ہو جائے گا اگلا question ہے awareness means awareness کا مطلب کیا ہوتا ہے تو tiredness ہوتا ہے صحیح آنسر B ہو جائے گا the poet in sweetest love i do not go is death his beloved تو اپنے beloved کے لئے کہ ہے sad ہے اداس ہے تو صحیح آنسر C ہو جائے گا john don was born in john don کا جنم کب ہوا تو john don died in john don کی مرتی کب ہوئی تو 1621 john don was born in کہا جنم ہوا تھا لندن میں john don was forced to leave death without a degree because of his religion تو Oxford University کو ان کو جسو چھوڑنا پڑا تھا john don briefly sent to prison for death his patron needs تو یہاں پہ صحیح answer secretary marrying چھپکے جو سادھی کرنے کی وجہ سے جیل بھیجا گیا تھا john don is well known for his death john don جانے جاتے تھے کس لئے تو دیکھیں یہ سب کچھ لکھا کرتے تھے songs and sonnets satire بھی لکھا کرتے تھے یعنی کیا all ہو جائے سارمون بھی لکھا کرتے تھے john don was born into a death family in 1572 during a strong anti catholic period تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا رومن catholic پہلی پوائنٹ میں میں اس کو cover کیا ہوں تو Oxford university میں کتنے سال کی عمر میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اب چلیے ہم لائن explanation کو دیکھ لیتے ہیں جو چار نمبر کا بوڈ exam میں کوشن پوچھا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ line explanation کو سمجھ لیتے مشکل ہو جاتا بچوں کو solve کرنا کیونکہ یہاں پہ line دیا ہوا رہا تھا جیسے یہاں پہ دیکھے جس بھی پویم کے لائن میں ہے اگر یہاں پہ old meaning دیکھ نے کو مل جائے old meaning کا مطلب کیا اب ہم لوگ لکھتے ہیں go go لیکن پہلے کیا لکھا کرتے تھے go go لکھا کرتے تھے اب ہم لوگ لکھتے کیا the the لکن پہلے the e لکھا کرتے تھے die die lیکن پہلے die e lکھا کرتے تھے sun s u ڈ سپلنگ بھی ہم لوگ کیا لکھتے k e p لکن پہلے کیا لکھا کرتے the k e p e l l l life never parted b b b e l l abhi k l l l l l l l l explain k 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 explain k l 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 سب سے امپورٹن چیز یہی ہوتا ہے کہ اگزامنر کو یہ پتا چل جانی چاہے کہ نہیں آپ جو آنسر لکھ رہے ہیں وہ صحیح لکھ رہے ہیں یہ لائن کہاں سے آپ لیا گیا اس کو آپ پہچان لیے ہیں اور اس چیز کو آپ منسن کر رہے ہیں اگزامنر سب سے پہلے یہی چیز دیکھتا ہے اور اسی چیز کو دیکھ کر کے نمبر دے دیتا ہے کیونکہ وہ جان جاتے کہ بچے نے جب یہ لائن پہچان لیا ہے تو ایکسپلین بھی اچھے سے کیا ہوگا کیونکہ سب سے مشکل کام ہے لائن کو ہی پہچاننا تو یہ چیزیں لکھ دینا ہے اور اس کے بعد جو بھی پوئٹ اس لائن کو لکھا اس کے بارے میں کوئی فیمس لائن ہوگا تو وہ چیز لکھ سکتے ہیں چاہے آپ اس کے جنم کے بارے میں لکھ سکتے ہیں چاہے یہ جو he was a metaphysical poet metaphysical poet کے نام سے جانے جاتے ہیں تو یہ چیز جو اس سے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے پاراگراف چینج کرنا ہے اور پارا گراف چینچ کرنے کے بعد آپ کو لکھنا ہے اندیس اسٹینجا یہ چیز لکھنا نہیں بھولیے گا اندیس اسٹینجا اندیس اسٹینجا پویٹ سیز دیٹ پویٹ سیز دیٹ تک جانا ہے اندیس اسٹینجا پویٹ سیز دیٹ اور اس کے بعد جو آپ نے سمری یاد کیا ہے اس سمری کے بیچ کے دو تین لینڈ کو نیچے میں یہاں پہ لکھ دینا ہے آپ کو ہر ایک لینڈ ایک سپلانیشن کو الگ سے یاد نہیں کرنا ورنہ بہت چیز ہو جائے گا ٹیپ ہم لوگ کے پاس اتنا ہے نہیں فیجکس، کیمسٹی، بائیو میتھ، ہسٹی، ہسٹی، ایک آنٹینسی وغیرہ کو بھی دیکھنا ہے تو اسی لیے جو سمری آپ نے یاد کیا ہے اس سمری کے بیچ کے دو تین لین کو یہاں پہ لکھ دیجئے گا یعنی کہ آپ کو صرف اور صرف سمری یاد کرنا ہے سمری سے ہی سارا چیز آپ کا سالو ہونے والا ہے اس کے بعد چلیے شارٹ کوشن پہ ہم لوگ بھی چرچہ کر لیتے ہیں کہ آخر کار شارٹ کوشن کیوں نہیں یاد کرنا ہے تو دیکھیں شارٹ کوشن پوچھا کتنا جاتا ہے دس جواب کتنے کا دینا ہوتا ہے پانچ کا تو آپ پانچ کوشن کا جواب دینے کے لیے کیا آپ دو سو کوشن یاد کریں گے سمبھف نہیں ہے تو کہے گا سر دس نمبر ایسا ہی چھوڑنے گے کیا کیونکہ پانچ کوشن جو پوچھا جاتا ہے پانچ کوشن کا جواب دینا وہ دو نمبر کا ہوتا ہے دس نمبر تو نہیں آپ کو چھوڑنا نہیں ہے دس نمبر بہت بری بات ہوتی ہے تو سٹوڈی آف انگلیش جب میں آپ کو بتاؤں گا اس میں پڑھاؤں گا تو اس میں اگیارہ کوشن ہے اگیارہ کوشن آپ یاد کر لیتے ہیں تو اس میں سے تین کوشن ہر حال میں ٹھکرا جائے گا اب بچا کتنا دو کوشن بچا دو کوشن آپ کی پاس کتنا ہے اب بھی جو اسو چھ سات آپشن ہے اب چھ سات کوشن میں دو کوشن کا جواب دینا ہے اور وہ دو کوشن کون سا ہوتا ہے جو آپ سمری یاد کرنا ہے اسی سمری سے لی آگیا ہوا کوشن ہوتا ہے یعنی کہ آپ سمری یاد کر رہے ہیں تو شورٹ کوشن بھی آپ کا آرام سے سالو ہو جائے گا اسی لئے میں بول رہا تھا شورٹ کوشن جو اسو یاد نہیں کرنا ہے آگے میں بتا دوں کہ اگر آپ دوہزر اکیس کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور اگر آپ اچھا خاصا نمبر لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے میں اسپیسلی نوٹس تیار کر دیا ہوں جو انگلیش ہندی دونوں کا ہوگا اور اس کا چارج دو سو روپیا ہے اگر آپ اسے پڑھتے ہیں بہت اچھا نمبر لے کر آ سکتے ہیں اس نوٹس کو پڑھنے کے بعد آپ کو کسی بھی طرح کی گیس پیپر یا پھر نوٹس کی ضرورت نہیں پڑھے گیا اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میسز کر سکتے ہیں 8083216409 پہ یہ وارٹس اپ نمبر ہے اور اسی پہ پیٹی ام یا فاند پہ یا گوگل پہ سے آپ پیمنٹ کیجئے پیمنٹ کرنے کے بعد اس کا فوڈو وارٹس اپ پہ بھیج دیئے وارٹس اپ پہ آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گا تو امید کرتا ہوں یہ کریس کورس کا ڈیک آ فوسٹ کا ویڈیو جو آپ کو اچھا لگا ہوگا سکینڈ پارڈ کا ویڈیو کل آئے گا اگر اچھا لگا تو پلیز لائک کیجئے جا صدہ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل پہ اگر پہلی بار ویزٹ کرنے تو پلیز چینل کو سبسکراب کیجئے پھر ملتا اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی